جیما تری بختوں آج کا جو ویڈیو ہے یہ آپ پڑھتے ہی سمجھ جاتے ہوں گے ویسے تو میں ٹیگ لائن میں سب کچھ منجن کر دیتا ہوں اور جیسے آپ ویڈیو کھولو گے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں آج کا ویڈیو آپ کے کس مار درشن کے لئے بنا رہا ہوں جی ہاں آپ پڑھ کے سمجھ کے ہوں گے شکروار کے دن بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے وہ پانچ کام جس سے گھر کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی ماں لکشمی اور آپ ہو جاؤ گے کنگال یہ میری گیرنٹی ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام بھول کر بھی یا جان کے بھی کرتے ہو ماں لکشمی آپ کے گھر میں نہیں پتا رہے گی اور لکشمی ماں کی ضرورت ہر گھر میں ہے ہر انسان کو ہے اور ہر کس کی ضرورت ہے ماں لکشمی کیوں کیونکہ اگر دھن ہے تو سب کچھ آپ کا اس حساب سے چل سکتا ہے جس حساب سے آپ چلانا چاہتے ہوں گھر پریوار کو پالنے کے لئے لکشمی کا آگمن کا ضروری ہوتا ہے گھر پریوار میں سکھ سو ویدھائیں چاہیے تو لکشمی کا آگمن بہت ضروری ہے کہتے ہیں جس گھر میں ماں لکشمی کا واس ہوتا ہے وہاں ان اور دھن کے بندارے بھرے رہتے ہیں نہ کبھی ان کی کمی ہوتی ہے نہ دھن کی کمی ہوتی ہے اور جیون میں بیماری بھی اس گھر میں نہیں آتی نہ اس گھر میں گندگی رہتی ہے اور نہ ہی کلیش رہتا ہے ماتا لکشمی کو پرسند کرنے کے لئے شکروعار کا دن سب سے اہم مانا جاتا ہے آتھی ساتھ یہ وار یہ دن ماتا رانی کو بہت اتینت پریہ ہے مانا جاتا ہے شکروعار کے دن ماتا لکشمی کے نیوموں کے انوصار ہی کام کرنا چاہیے اس سے ماتا رانی آپ پر اتینت پرسند ہو کر آپ پر کرپا برساتی ہے آپ پر کرپا کرتی ہے اور گھر میں سکھ سو بھاگے کی پرابتی ہوتی ہے سبھی کام بنتے چلے جاتے ہیں کارے میں آپ کا اڑنگا نہیں آتا آپ کے کام میں وگن نہیں آتا آپ کے کارے بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو سوچنا نہیں ہوگا کہ یہ کام بنے گا کی نہیں بنے گا دنگی ورشہ ہوتی رہے گی وہیں اس دن کچھ ایسے کام بھی ہے جنہیں نہیں کرنا چاہیے جی ہاں اگر آپ ایسے کارے کرتے ہیں تو اس کا سب کچھ وپریت ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے سے ماتا لکشمی ناراض ہو جاتی ہے رشت ہو جاتی ہے وہ کرودت ہو جاتی ہے اور ماتارانی گھر سے اُلٹے پیر لوٹ جاتی ہے اس کی وجہ راجہ بھی رنگ ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی ماتارانی کو پرسن رکھنا چاہتے ہیں تو بھول کر بھی بتائے وے پانچ کام کو آپ کو کتیائی بھی نہیں کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں وہ کون سے پانچ کارے ہیں جسے آپ شکروار کے دن اوائیڈ کرنا ہوتا ہے نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور سوچ کے بھی جان کے بھی آپ کو اس کام کے آسپاس بھی نہیں بھٹکنا ہوتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پانچ کارے آپ کو بلکل بھی شکروار کے دن یعنی کی فرائیڈے کے دن مالکشمی کے اموار کے دن نہیں کرنے ہیں سب سے پہلی بات شکروار کے دن آپ کو صاف صفائی رکھنی ہے گروار کے دن گھر میں صاف صفائی نہیں کرنی چاہیے لیکن شکروار کو صاف صفائی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اس دن گھر کے کونے کونے میں چھپی گندگی کو باہر کر دینا چاہیے وجہ سب جانتے ہیں اور وجہ پوری طرح صاف ہے کہ ماں لکشمی کو صاف صفائی اتیپریہ ہے ماترانی وہیں واس کرتی ہے جہاں پر صاف صفائی ہوتی ہے اس لیے شکروار کے دن گھر ایک دم صاف صوترہ رکھیں اور صاف صوترے کپڑے پہنیں صاف صوترے مطلب نئے کھرید کے نہیں پرانتو دھولے وے وستر پہنیں اور سارا گھر جتنا ہو سکے نکر آدمہ گرجہ کی پربھاؤ سے دور کر نکلے جس پرکار سے اگر آپ گھر کے اندر اپنے کو آنندت محسوس کریں اسی پرکار سے جب آپ آنندت محسوس کریں گے تو ماتا لکشمی بھی آنندت محسوس کرے گی اور اتنی پوزیٹیوٹی آنی چھے کہ جب آپ خود پوزیٹیو فیل کریں تو ماتا لکشمی تو اس گھر میں پکا ہنڈڈ پرسنٹ آئے گی یہ میری گیارنٹی ہے پر گیارنٹی تب ہی ہے جب آپ اپنی چوکھٹ سے لے کر گھر کے مین گیٹ سے لے کر اندر تک کی صفائی دھولائی اچھے سے کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھر پہ جالے نہ لگے رہنے دیں اب اگلا جو کارے ہے وہ کیا ہے اگر آپ شکروعار کے دن ماں لکشمی کا اپرم پار آشروات پانا چاہتے کرپا مانا چاہتے ہیں تو پروپٹی سے جڑے کام نہیں کرنے ہیں شکروعار کے دن پروپٹی سے جڑے کام نہیں کرنے چاہیے پروپٹی آپ کی زمین مکان ٹھیک ہے خاص کر شکروعار کو اپنی کوئی پروپٹی بیچنے سے بچنا چاہیے جی ہاں اس سے ماں لکشمی چلی جاتی ہے نراز ہو جاتی ہے روشت ہو جاتی ہے اور ویکتی کو آرثک تنگی اور کنگالی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو کتنا خوفناک ہو سکتا ہے کہ جو ویکتی خوش ہو رہا ہے پرسند ہو رہا ہے کہ آج کے دن پر شکروعار کے دن پر پروپٹی بگ گئی پیسہ آ گیا نہیں یہ بلکل گلت دھارنا ہوگی اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ شکروعار کے دن پروپٹی کا کوئی بھی لین دین نہ کریں شکروعار کے دن آپ کو پروپٹی بیچنے سے بچنا ہوگا کیونکہ آپ اگر بھلی یہ سمجھیں کہ پیسہ تو آ رہا ہے پر ایک طریقے سے جو جمین ہے آپ کی وہ جا رہی ہے جس کارن ماں لکشمی آپ سے روشت ہو سکتی ہے اگلی جو چیز ہے جو شکروعار کے دن ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے شکر کا نہ کریں لین دین جی ہاں گھر میں رکھی شکر کا سمبند شکردیو سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شکروعار کے دن چینی کا لین دین نہیں کرنا چاہیے اس دن کسی کو بھی چینی ادھار نہیں دینی چاہیے اور اس سے شکرگرہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکھ سمبردھی اور ویبھو کی کمی آتی ہے تو اگر آپ کو اپنے جیون میں دھن دھانی ان لکشمی ویبھو یش کیرتی یہ سب چیزیں چاہیے تو شکروعار کے دن آپ کو کبھی بھی گلتی سے بھی مورکتہ سے بھی شکر کا لین دین نہیں کرنا ہے چاہے وہ آپ کے اپنے پرائے ہوں اگر ایک گھر سے دوسرے چولے میں وہ شکر جا رہا ہے تو دھان رکھیں ماں لکشمی آپ کو دیکھ رہی ہے وہ آپ سے رشت ہو جائیں گی اگر آپ نے تھوڑی بھی چینی کسی پڑوسی کو کسی کو بھی دوسرے کی جن میں پریوک کے لیے دے دی تو یہ بات آپ کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینی ہے اگلا جو کارن ہے جس سے ماں لکشمی رشت ہو سکتی ہے آپ سے اپرسن ہو سکتی ہے وہ ہے آپ کو شکروعار کے دن پیسو کا بھی لین دین آدان پردان نہیں کرنا ہے جی ہاں شکروعار کے دن اگر آپ پیسو کا لین دین کرتے ہیں تو ایسا کرنا آپ بند کر دیجئے اس دن کسی کو بھی ادھار نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے ادھار پیسا لینا چاہیے دونوں ہی اشم مانے جاتے ہیں ایسا کرنے سے ماتا لکشمی ناراض ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دن پر آپ دان پنے ضرور کر سکتے ہیں پرانتو کنٹو آپ نے پیسو کا لین دین نہیں کرنا ہے دان کا کارے آپ کر سکتے ہیں پر کوئی بھی ادھاری یا کسی بھی چیز کا لین دین نہیں کرنا ہے اس سے مالکشمی پرسن ہوگی اگر آپ دان پنے کا کارے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیسو کا لین دین نہیں کرنا ہے اگلی جو چیز ہے جس سے مالکشمی ہو جاتی ہے روشت اور شکروعار کے دن ہمیں کرنی چاہیے ایسی چیزوں کو نہیں خریدنا ہے جی ہاں بلکل صحیز ہونا کیچن کا سامان نہیں خریدنا ہے شکروعار کے دن اگر آپ اپنے کپڑے واہن خریدتے ہیں لیکن اس دن بھول کر بھی رسوئی کا سامان نہیں خریدنا ہے جی ہاں میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کپڑے اور واہن تو خرید سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں مالکشمی پرسن نہیں ہوگی خوش ہوگی پرنتو کیچن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سامگری آپ خریدتے ہیں شکروعار کے دن تو مانیتہ ہے کہ اس دن رسوئی کا سامان خریدنے سے مات لکشمی کرود ہو جاتی ہے وہ آپ کے گھر سے الٹے پیر چلی جاتی ہے چاہے کتنا بھی دھن کا آگ من ہو رہا ہوگا وہ رک جائے گا یا اچانک سے ایک دھککہ آپ کو ضرور لگ جائے گا اور آپ سوچیں گے کیسے ہوا کیونکہ اس سے ویکٹی کے جیون میں روگ دوش اور دھن کی کمی کا پرویش ہونے لگتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ شکروعار کے دن آپ کیچن سے ریلیٹڈ یعنی کہ اپنے کیچن میں کوئی بھی سامہ گری اگر ختم ہو جاتی ایک دن پہلے آپ دھیان رکھیں اس چیز کو خرید لیں یا ایک دن بعد آپ اس چیز کو خرید پرانتو آپ کو کوئی بھی چیز فرائیڈ کو کیچن کی نہیں خرید نی ہے آپ ماں لکشمی کو پرسن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیز اور ہیں چھوڑ جو میں ہمیشہ بھکتوں کو بتاتا ہوں جو مجھ سے جڑے بچے ہیں گھر میں ایک درار نہ پڑھنے دیں جالے نہ لگ نل آپ کا ٹپک رہا ہے یا لیکیج ہو رہی نل کی تو رنت بند کرا دیں اس کو تھوڑا بھی لیکیج نہ دیں تھوڑا بھی ٹپک نہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر سی پیج آپ کے گھر میں جم رہی ہے پانی کی جو دیوار جو پھول جاتی ہیں ایسا بھی آپ گھر پہ نہیں ہونا چاہے یہ سب واسطودوش کو پرکٹ کرتے ہے جس سے ہو کیا رہا ہے تو ان خاص چیزوں کو آپ دھیان ڈکھ رہے اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کا ان کا انادر نہ کریں جو آپ کسی بھی طرح سے ویسٹ کرنے کے کوشش نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ مان پھول نا کا بھی دھیان کریں تاکہ لکشمی اور ان وہ ہی